پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ گیرک کرسن کے کل ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہی جس کے بعد احمد شہزاد نے بھی ایکس پر لکھا ہے کہ اگر گیرک کرسن کی اس بات میں سچائی ہے تو یہ کوئی شوکنگ بات نہیں ہے کیونکہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس چیز پر جو ہے ایکشن لیا جائے اور ہم لوگ جو ہے ورڈ کپ سے لے کر اب تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں گروپنگ ہو رہی ہے گروپنگ ہو رہی ہے یہ بات ہم لوگ ورڈ کپ سے اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ گروپنگ ہو رہی ہے اور جو پلیئرز ان گروپنگ میں انوالز ہیں انہیں پنیشمنٹ ملنی چاہیے اور پاکستان ٹیم پاکستان ٹرگٹ بورٹ کو پاکستان ٹرگٹ بورٹ کے جو چیئرمن ہیں انہیں اب چاہیے کہ گیرک کرسن کی اگر اس بات میں سچائی ہے تو وہ اس کا نوٹس بھی لیں اور ایک مثال قائم کرے کہ پاکستان ٹیم میں جو ان فیوچر میں پاکستان ٹیم میں پلیئرز آئیں گے ان کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے کیونکہ ان کا یہی مقصد تھا کہ جیسے اب بھی گروپنگ ہو رہی ہے تو اب اس چیز کو ختم کیا جائے اس گروپنگ کو اور گیرک کرسن کی بات پر اس اسٹیٹمنٹ پر جو ہے وہ نوٹس بھی لیا جائے تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے اور آنے والے جو پلیئرز ہوں گے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہ آئے مینز کے گروپنگ کرتے ہوئے نظر نہ آئے کیونکہ اگر گروپنگ کی بات آتی ہے تو یہ بات بہت پہلے سے ہی سامنے آ گئی تھی کہ پاکستان ٹیم کی ڈریسنگ روم کا محول کچھ اچھا نہیں ہے گروپنگ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم میں وہ پھر چاہے ہم لوگیں شکپ سے دیکھتے ہیں آ رہے ہیں یا پھر ورڈ کپ ہو یا پھر جو سیریز پاکستان کی ہوئی ہے تب ہو یا اب ورڈ کپ ہو اس میں بھی ہم لوگیں یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ گروپنگ چل رہی ہے اور اب جو ان کے ہیڈ پوچ ہیں گیرک پریسن جنہوں نے یہ بات کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈریسنگ روم میں کی تھی پلیئرز کے ساتھ بٹ اب جو ہے وہ احمی شہزاد نے بھی گیرک پریسن کے سٹیٹمنٹ کے بعد یہ کہا ہے کہ پاکستان ٹرگر بورڈ کو نوٹس لے کر اس بات میں اگر تھوڑا مطلب سچائی ہے تو گیرک پریسن کی اس بات پر نوٹس لینا چاہیے پاکستان ٹرگر بورڈ کے چیئرمن کو تاکہ اپ کمینگ پلیئرز جو ہے اس طرح کی چیزیں نہ کریں سو دیکھتے ہیں کہ گیرک پریسن کی اس سٹیٹمنٹ پر پاکستان ٹرگر بورڈ جو ہے وہ ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے آیا وہ ایکشن لیں گے تو کیا ہوگا کہ گروپنگ جو پاکستان ٹیم میں ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر تو اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ پاکستان ٹیم بھی وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکی ہے لیکن کپتان بابر آزم بائیس جون کو واپسی کے لیے روانہ ہوں گے یعنی کہ وطن واپسی کے لیے بائیس جون کو آئیں گے سو لیٹس سی کہ پاکستان ٹیم میں اب کیا ہوگا کیا چینجز ہوں گے کیا نہیں ہوں گے کچھ پلیئرز پہنچیں گے اور کچھ جو ہے بائیس جون کو پہنچیں گے اور کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو لیگز کھیلنے کے لیے وہی سے چلے جائیں گے سو لیٹس سی کہ پاکستان ٹیم میں اب کیا ہوگا کیا نہیں اور گیرک پریسن کی جو تیم یونٹی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا اس پر پاکستان فرکٹ بورڈ کو جو احمد شیزاد نگایا کہ سٹیٹ میں نوٹس لینا چاہیے تو وہ نوٹس پاکستان فرکٹ بورڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے اس کے لیے تو دیکھتا ہوگا